انجین علی مرزا نے یہ بھی کہا کہ دیوبندی فرقہ وجود میں آیا 1857 میں جب مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی یہ بھی دھوکہ ہے کسی مدرسے کی بنیاد رکھنے سے یہ نہیں لگتا کہ یہ نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے ہوا یہ تھا کہ سارے ہمارے مدارس کو انگریز نے ختم کر دیا وہ سارے مدارس کس کے تھے علماء دیوبند کے تھے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں کسی اور کا اس وقت مدرسہ نہیں ہوا کرتا تھا اسلام یہی تھا نا فقہ حنفی تھا اس کو دیوبندی کہاں ہی آتا تھا فقہ حنفی تھا وہ تو انگریز نے جب سب ختم کر دیا ہے پابندی لگا دی علماء کو توپوں کے سامنے رکھ کے اس نے اڑا آئے ساری ہمارے اکابر کی قربانی ہیں تو قتل کیا درختوں پر لٹکایا مار مار کے مدارس ختم کر دیئے تو پھر انار کے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا نا مدرسے کی بنیاد رکھی تاکہ دین کے علم کو محفوظ کیا جا سکے وہ چونکہ بنیاد دیوبند میں رکھی گئی تھی اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے لوگوں نے اس حوالے سے اس کو دیوبندہ وہ تو وہی اسلام تھا بھائی جو صدیوں سے آئے تھا انگریز نے اسی کو تو ختم کیا تھا اسی کو بچانے کے لیے مرانا قاسم نانوٹوی نے بنیاد رکھی ہے اور ایسا بچا کے دکھایا آپ دنیا میں ٹریولنگ کرو تو پتا چلتا ہے یہ جو میں امریکہ گیا ہوں مسجدوں میں پانچ پانچ سو گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ بھر گئی ہے یہ کس کی محنت ہے ساری یہ تبلیغی جماعت کی محنت ہے یا علمہ کی محنت ہے کاش میرے پاس ٹائم ہوتا نا میں ایک ایک مولوی کا انٹریویو لیتا لاس انجلیس میں چالیس سال پہلے ایک مسجد دیوبند سے علمہ آئے آٹھ ڈیرھ سو مسجد ہیں کچھ عربوں کا بھی کام ہے لیکن علمہ دیوبند کے مقابلے میں بہت کم ہے وہ کام سین فرانسکو میں بھائی چالیس سال پہلے ایک مسجد تھی اب کیا ہے سو مسجدیں ڈیرھ سو مسجدیں وہ بھائی کہاں سے آگئی اتنے لوگ داڑیوں والے کہاں سے آگئے اتنے لوگ نمازی کہاں سے آگئے بھائی یہ سب کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے یہاں تبلیغ والے آئیت ہیں حاجی عبدالوحاب صاحب یہ جو آپ کا سویزل لینڈ ہے نا میں جب سویزل لینڈ گیا ہوں تو پتہ چلا حاجی صاحب پتہ نہیں تیس سال پہلے یہاں آکے جماعت نکال کے گئے ہیں یہاں سے کتنے گوروں کو خودکشیوں سے روکا ہے انہوں نے وہاں پہ یہ ہمارے اکابر کی محنت ہے ان کو چونکہ حسد ہے دھوان نکل رہا ہے ان لوگوں کے انجینر علی مرزا نے کوئی ایک کیل کسی مدرسے میں ٹھوکی ہونا جا کے یا کسی مسجد میں جا کے کیوار پنکھا لگایا ہو مجھے بتا ہے یار میں اس پنکھے کو جا کے چوموں گا کوئی دو ٹھکے کا تمہارا دنیا میں کام نہیں ہے ایک دو ٹھکے کا کام میں نہیں کہہ رہا سارا کام علماء دیومند نہیں کیا ہے جامع اظہر کے بھی علماء ہیں لیکن وہ بھی مجارٹی ہنفی ہے یا شافی ہوں گے کچھ بہت تھوڑے سے ان میں سلفی بھی ہیں لیکن وہ بھی اس ٹائپ کے سلفی نہیں ہے وہ بھی اس کو فوکس کرتے ہیں بھائی اسلام کو سپیریئر رکھو فرقہ پرستی میں نہیں پڑے ہوئے وہ موتہ دل کے سمگے سلفی ہے وہ بھی اسلام کو فوکس کرنے ہیں تمہارا تو دو ٹھکے کا کام نہیں ہے دو ٹھکے کا تمہارا کام نہیں ہے تمہیں بند کمرے میں بیٹھے ہو اور پھر ہمیں بزدلی کے تانے دیتے ہو کوئی اور تانہ دے یار میں مال لوں گا میں بزدل ہوں آپ پہ یہ تانہ سوٹ نہیں کرتا رسپونس دے دیتے کہ ٹھیک ہے میں افتساب میں تیار ہوں ایسا دبک کے بیٹھے ہو اب تم باتیں کرتے ہو تو یہ علماء دیوبند کے سارے کارنامے ہیں لندن میں جاؤں نا لندن میں آپ کو لگے گا ایسے ایسے علاقے آپ کو لگے گا میں رہون میں گھوم رہا ہوں یہاں پہ وہاں کی گورنمنٹ اب پریشان ہونے لگی ہم نے ان کو مدرسوں کی اجازت دی تھی ہمارا خیال تھا دو چار لوگ پڑھیں گے مول بھی بنے گا کون اتنے لوگ مول بھی بن رہے ہیں جا میں تو رشید کس کی پروڈکٹ ہے دیوبند کی پروڈکٹ ہے نا